بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس پہ زیادہ تر بات کر رہے ہیں پبلک سرورس کمیشن کے ون پیپر کو تیار کرنے کے حوالے سے لیکن اب کیونکہ جب سے پبلک سرورس کمیشن نے اسسٹن ڈاریکٹر لوکل گورنمنٹ کا سلیبس ریوائز کیا ہے تو یہی والا پریسیڈنٹ جو ہے یہ تقریباً آنے والی سیٹس پہ بھی اپلائے ہوگا اب پبلک سرورس کمیشن نے اس کے دو پیپر کر دی ہیں ایک پیپر ہوگا جو جرنل نالج بیس پیپر ہوگا سو نمبر کا جو لوگ اس میں چالیس نمبر لیں گے چالیس فیصد نمبر لیں گے پھر ان کا ایک اور پیپر ہوگا اور وہ ہوگا ڈیسکریپٹیو پیپر سو نمبر کا انگلیش کا تو اس طرح یہ دو سو نمبر کا پیپر ہوگا امتحان ہوگا جو پہلے سو نمبر کا ہوتا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے بات کریں اور دوسری ڈیویلپمنٹ جو ہے اس میں جو کمپیوٹر پروفیشنسی ہے وہ تقریبا تقریبا منڈیٹری ہوگی کیونکہ جو پبلک سرس کمیشن نے اپنا ریکوزیشن فارم ریوائز کیا ہے اس میں کمپیوٹر پروفیشنسی یا کمپیوٹر لٹریسی کو منڈیٹری قرار دیا ہوا ہے تو ریکوزیشن فارم وہ ہوتا ہے جو پبلک سرس کمیشن مختلف محکموں کو سرکولیٹ کرتا ہے اور وہ اس میں جتنی بھی ویکنڈ پوست ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے سے جو بھیجتے ہیں اپنی سمری اسے وہ ریکوزیشن فارم کہتے ہیں اور اس میں مختلف کوٹاز وغیرہ بھی فلکی ہوتے ہیں اوپن میرٹ کی کتنی سیٹس ہوں گی خواتین کی مائنارٹیز کی تو اسے ہم ریکوزیشن فارم کہتے ہیں تو اس میں یہ کمپیوٹر لٹریسی کو منڈیٹری قرار دیا ہوا ہے تو یہ بھی فیوچر میں جا کے ہر پوست کے اگینس جو ہے پروفیشنسی ٹیسٹ یہ لازمی ہو جائے گا یہ دو امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کا جو بیپر ہوگا اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کے جو سیٹ ہے وہ کیسی ہے تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب سلیم صاحب کا کیونکہ پبلس سرویس کمیشن کا بہت زیادہ ایکسپوئیر ہے تو ان سے ہمیں بہتر رہنمائی مل سکتی ہے کہ اسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کے جو اسپائرنٹس ہیں وہ کیسے تیار کریں سلیم صاحب بہت شکریہ آپ نے سر دیکھ لیا ہوگا جو پبلس سرویس نے اپ ڈیٹ کیا ہے سلیبس جی سر دیکھا ہے کافی چینج کیا ہے انہوں نے تو سر اب اس کے حوالے سے بات کریں کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے چونکہ اسسٹن ڈریکٹر کی جو ہے نا یہ فیلڈ کی پوسٹنگ ہے اور بڑی اچھی جاب ہے اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک تو بڑا ایکسپوئیر فیلڈ کا ملتا ہے دوسرے نمبر پر یہ ایک 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 ٹائپ آف جاب ہے آپ کو ڈی سی آفسز اور ڈی سی کے ساتھ مطلب کام کرنا پڑتا ہے اور میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں اور اے سی کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے نا پہلے تو اس کا ون پیپر ایم جی کیوز ٹیسٹ ہوگا جو کہ روایتی طور پر ہم نے آرڈی بھی ویڈیو بنائی ہیں اس کے اوپر دس کموں بیس دس پورشن ہیں یا دس سبجیکٹ کہہ لیں آپ جس میں جرنل نالج ہے پاکستان سٹڈیز ایک رنڈ فیر ہے اسلامی سٹڈیز اور باقی میت ہے انگلیش ہے اردو ایوریڈی سائنس اور کمپیوٹر سائنس اس طرح کے پورشن پہ یہ مشتمل ہے تو اس کی آرڈی ایم تیاری کا تو بتا چکے ہیں مختلف ہماری ویڈیو ہیں وہ آپ اسی چینل پہ آرڈی ایم دیکھ سکتے ہیں لیکن جو مینلی بات کرنے والی ہے نا کہ انگلیش ایسے اور کمپریہنشن کا جو ہے نا وہ تیاری کیسے کرنی ہے تو اس پہ ربیر صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی انگلیش ایسے اور کمپریہنشن کو کیسے تیار کرنا ہے اس کا جو میجر کرائٹیریہ یہ ہے کہ پہلے تمام کینڈیڈیٹس کو جنرل نالج پیپر کے لیے کال کی جائے گی اور وہ جو ون پیپر ہوگا اس میں سے فورٹین نمبر لینے والے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے اور انہیں کال کی جائے گی سیکنڈ فیز کے لیے انہیں کال کی جائے گی یہ فیز ون کا کرائٹیریہ ہے کہ پہلے فیز میں سے چالیس نمبر لینا ضروری ہے اور جو اس کو پاس کرے گا اس کو سیکنڈ فیز کی لیے کال کی جائے گی جو کہ وہ بھی فورٹین نمبر اس میں بھی لینا ضروری ہے تو اس طرح ہاں جی ففٹی پرسنٹ نمبر کیومولیٹیولی لینے اور دوسرے نمبر پہ یہ پھر آپ نے میریٹ میں بھی آنا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ جانا اگر کیومولیٹیولی ففٹی لے لیتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ شارٹ لسٹ ہوں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں اور ان پانچ پانچ یعنی کہ پانچ فائیو ریشو پہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں پی پی سی تو ان میں آپ نے آنا ہے کہ پاس کر کے یعنی کہ ان کی دور میں آپ نے شامل ہونا ہے تو یہ اس کا سارا سیکلوجیکل ٹیسٹ بھی ہونا ہے اس کے بعد پھر سیکلوجیکل ہوگا جب آپ ڈسکرپٹیو پیپر پاس کر لیں گے تو پھر اس کا تھرس تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ہے سیکلوجیکل اسیسمنٹ یہ بھی ایک آنے والی تمام پوسٹ کیا گیا اس پبلیس سوریس کمیشن اس کو کیونکہ ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ ہے تو اس کو بھی تقریبا تقریبا انشور کرے گا کہ ہر وہ سیٹ جو پبلیس سوریس کمیشن کی طرف سے ایڈورٹیز ہوگی جو جنرل کرائیٹیریہ جس میں کافی سارے سابجیکٹس ہوں گے تو اس میں ہو کیونکہ پبلیس سوریس کمیشن کا منڈیٹ ہے سبجیکٹ مطلب سلبس بنانا یہ میک میں کا منڈیٹ نہیں ہوتا کہ اس کو کس قسم کے مطلب پیپر چاہیے یہ پبلیس سوریس کمیشن کی ڈومین ہے وہ چاہے وان پیپر کنڈرٹ کروائے چاہے وہ دو پیپر یا پی ایمیس کی طرح مبارہ پیپر کنڈرٹ کروائے اچھا سر اس میں سر یہ میرے خیال میں سے تو یہ آگے انٹرویو بھی دو سو نمبر پہ لے جائیں گے جی اب ہاں پبلیس سوریس کمیشن کا جو پریبیس کرائیٹریہ ہے جب بھی سو نمبر سے زیادہ کوئی بھی پیپر ہوتے ہیں مطلب دو ہوں جیسے دو سو نمبر کا اگر پیپر ہوں گے تو اس کا انٹرویو بھی دو سو نمبر کا ہی ہوتا ہے تو اس پیپر میں سر جیسے میں آپ کو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کمولیٹیولی ہنڈرڈ نمبر لینے ہے مطلب ففٹی پرسنٹ مین دو سو میں سے سو نمبر لینے ہیں اب اس کے پاس سیکلوجیکل ہوگا اور سیکلوجیکل کے بعد انٹرویو ہوگا تو موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پاس کرتے ہیں سر دو پیپرز میں سے ان سب کو انٹرویو کے لیے کال کر لیتے ہیں موسٹ پروبیبلی ایسے ہوتا ہے تو اس میں سر جو انٹرویو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو سو نمبر کا انٹرویو ہے اور میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں سر اسسٹنٹ ریجسٹر کوپریٹیو سوسائٹیز کے جب انٹرویو ہوتا تو ایک سو ستر ستر نمبر بھی ان کے لگے ہوئے تھے ایک سو ستر نمبر بہت زیادہ نمبر ہیں میرے خیال میں پیچھے کوئی جائش ہی نہیں بچتی مطلب وہ کیوں نہ ریکمنٹ ہو ایک بندہ نہیں وہ تو پھر بیفنیٹلی ہوگا ہاں جی آجا سر انگلیش والے پورشن پر ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش کا سر دیکھنا کہ یہ چالیس سے پچاس نمبر کے درمیان ایسے کا پیپر آئے گا انگلیش ایسے کا اور اس کے علاوہ comprehension میں آپ کی grammar پوچھ لیں گے وہ جی grammar میں ہو سکتا ہے آپ سے idiom پوچھ لیں دس سے پندرہ نمبر کے idiom پوچھ لیں translation دس سے پندرہ نمبر کی پوچھ لیں آپ سے کوئی comprehension یا press see کروا لیں کوئی وہ آپ کی کوئی بیس پچیس نمبر کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ correction کوئی چھوٹی چھوٹی پوچھ سکتے ہیں کوئی اس طرح باقی کوئی چیزیں مطلب جیسے کہ grammar میں باقی چیزیں شامل ہیں پیرا ورڈز ہو گئی یا کوئی اور چیز ہوگی تو ان کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ریہ کو یا کس domain کو touch کرتے ہیں وہ پوچھ لیں گے لیکن overall یہی دو چیزیں ہوں گی ایک ایسے ہوگا اور دوسرا وہ جو paper b جسے ہم کہتے رہتے ہیں عام routine میں جس میں correction جیسے آپ نے بتایا correction آ سکتی ہے اس میں passive active wise آ سکتی ہے اس میں اردو سے English translation آ سکتی ہے اس میں comprehension یا pressing writing بھی آ سکتی ہے یہ اس کے important portion ہوں گے اس کے تیاری کے لیے سر کیا کرنا چاہیے ہمارے سر اب دیکھیں بہت سارے دوستوں نے apply کیا ہوا ہے اس میں جی سر یہ English کا ہے تو آپ نے چونکہ پھر English پہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے English پہ focus کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ essay سب سے پہلے تو تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو English comprehension بھی تیار کرنی ہے تو یعنی کہ آپ نے English grammar اور English essay کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو daily paste پہ کرنے والی ہیں ان کو آپ جانا وہ نگلیک نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ ساتھ ساتھ journal knowledge کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی بھی ساتھ ساتھ آپ تیاری کریں تو اس کے لیے کوئی mentor بھی آپ پکڑ سکتے ہیں اور اگر mentor نہیں پکڑنا چاہتے اپنے طور پر بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں تو اپنے طور پر ذرا تھوڑا difficult ہو جاتا ہے سر اس کے لیے پھر ایسے کیسے تیار کرنا ہے وہ آہ مطلب اگر کوئی ذاتی طور پر ایسے تیار کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے کافی ساری ڈومین ہیں جیسے کہ daily کا اخبار اس کو پڑنا پڑے گا اس میں سے article کے اوپر focus کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف topics کے اوپر understanding کرنی پڑے گی جیسے کہ terrorism ہے تو as a whole terrorism کو سمجھنا پڑے گا جیسے کہ democracy ہے تو as a whole اس کو understand کرنا پڑے گا اس کی different dimensions کو لے کر چلنا پڑے گا تو اس طرح اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی 10 سے 15 domain آپ ایسے کی تیار کر لیتے ہیں جس جیسے کہ education ہے health ہے اپنا terrorism ہے اسی طرح energy crisis ہیں water crisis ہیں economy ہے اس طرح یہ 10 سے 15 domain آپ اچھے سے کر لیتے ہیں اور ان کی مختلف dimensions کر لیتے ہیں آپ سابقہ paper جو bpsc کے ہو چکے ہیں یا css کے یا pms کے سابقہ paper essay کے ہو چکے ہیں وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کس طرح وہ examiner جو ہے ایسے پوچھ رہا ہے اور میرے خیال سے یہ سر چار سے پانچ topic دے گا جس میں سے آپ نے ایک essay کا topic کرنا ہے تو وہ آپ topic اٹھائیے جو آپ کا well prepared ہے جس کے اوپر آپ کی اچھی command ہے جس کے اوپر آپ maximum لکھ سکتے ہیں اور سر یہ essay writing کے لیے return practice ضروری ہے اچھا سار میں آپ کی بات کو add up کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے رات کیونکہ یہ ویڈیو بنانی تھی تو رات میں نے ویسے brainstorming کے لیے میں نے public service commission کے کوئی ساتھ سے آٹھ previous papers دیکھے ہیں جس میں پی ایم ایس کے بھی شامل تھے جس میں assistant register cooperative societies کا بھی شامل تھا یا باقی جو لے رہے ہوتے ہیں وہ انگلیش کے paper جیسے law department میں سیٹس آتی ہیں ان کے لیے بھی انگلیش mandatory ہوتی ہے تو public service commission جب چالیس سے 45 یا پچاس نمبر کا essay رکھتا ہے سر اپنے paper میں وہ چار سے پانچ topics تقریبا تقریبا پاکستان کے relevant ہوتے ہیں وہ international affairs کے حوالے سے نہیں ہوتی تو ایک یہ بات تو clear ہو گئی کہ آپ لوگوں نے جو ایسے تیار کرنا ہے وہ پاکستان کے perspective سے تیار کرنا ہے ہاں جی پاکستان کے perspective سے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ایک run fair کے حوالے سے ایک یا دو top دی مطلب پاکستان کے current affairs کے حوالے سے اور ایک جو ہے نا وہ idiomatic expression کا یا ایک جو ہے ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو verbal essays ہوتے ہیں جو کے ایک جس میں آپ کی expression آپ نے مطلب دینا ہوتا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور یعنی کہ یہ آپ کے total چار سے پانچ essay ہوں گے جو کہ تین سے چار جو essay ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک essay جو ہے وہ international current affair کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک ہی وہ verbal essay یعنی کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس میں سر ایسے میں نا کیونکہ public service commission کا یہ جو short essay ہوتا ہے یہ بہت زیادہ concise ہوتا ہے یہ ایسے بہت لمبا نہیں لکھنا پڑتا پنتالیس یا چالیس نمبر کا یا پچاس نمبر کا اس میں وہ جو سر words کی limit ہے وہ بہت کم رکھ دیتے ہیں جیسے پی ایم ایس کا دو سو نمبر کے ایسے دو ہزار words پہ لکھنا ہوتا ہے پندرہ سو سے دو ہزار تو یہ اس سے بھی کم لکھنا ہوگا یہ بارہ سو سے پندرہ سو کے قریب قریب آپ ایسے لکھنا ہوگا تو اس میں آپ نے وہ cracks چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جیسے ہم آپ اس کی اس میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ وہ outline وانگ لیتے ہیں لیکن کیونکہ ایسے کی requirement ہے کہ آپ اس کی outline دیں اور outline کے مطابق اپنے ایسے کو build کریں اس کے arguments build کریں اس کو آپ ایسے کو اس perspective میں دیکھیں کہ جیسے وہ پی ایم ایس کا ایسے تیار کیا جاتا ہے بس وہ تھوڑا سا length ہی ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا concise کر کے آپ نے لکھنا ہے سی ایس ایس کی سر جو ہے نا ایسے کی examiner report آپ پڑھیں نا تو اس میں ساری چیزیں وہ اس نے بڑی واضح طور پر لکھی ہوئے ہیں اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے میں وہ کیا کیا چیزیں demand کرتا ہے جس میں وہ relevancy دیکھتا ہے coherence دیکھتا ہے organization دیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ اگر ایسے میں ڈالیں گے یا اس کو مدنظر لے کر اپنا ایسے لکھیں گے تو آپ کا ایسے جو ہے نا وہ پاس ہو جائے گا اور یہ ایسے جو ہے مطلب one paper کے اندر یا اس طرح کے exam کے اندر کوئی بڑی سخت مارکنگ نہیں ہوتی مطلب کہ آپ نے اچھا لکھا ہوا ہے آپ نے relevant اس topic کے لکھا ہوا ہے تو آپ کا ایسے تھوڑی سی غلطیاں بھی ہو جائیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر relevancy ہونی چاہیے تو آپ کا ایسے پاس ہو جاتا ہے اچھا اچھا دوسرا سارے جو پی ایم ایس کا ایسے ہوتا ہے یا جو public service commission کا جو ایسے ہوتا ہے اس کے examiners کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ وہ مطلب اس طرح سے چیزوں کو مطلب نہیں دیکھ رہے ہوتے جیسے ایک hundred number کا ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک short ایسے ہے short ایسے type ہے اس میں آپ کچھ facts لکھ دیں کچھ relevancy لکھ دیں دو چار examples لکھ دیں کیونکہ اس کو اپنے words تک limit بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا چل جاتا ہے اچھا کیونکہ یہ paper saw number کا ہونا ہے اور اس میں آپ کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے idioms ہیں آپ کی pressی ہے آپ کی comprehension ہے کوئی phrases آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جو correction کے ساتھ اردو سے انگلیش translation بھی یہ سر comprehension ہے اس کے لیے تو اچھی book جو ہے نا وہ میں recommend کرتا ہوں کہ کنینداد چکتائی کی جو book ہے نا انگلیش grammar and composition وہ اٹھا لیں اس کو مطلب نہ تیار کرنا شروع کر دیں اس میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اس پریسی بھی دی ہوئی ہے اس کے اندر idioms بھی دی ہوئی ہیں idiomatic expression phrasal verbs بھی دی ہوئی ہیں باقی اس کے اندر translation بھی دی ہوئی ہے تو اس طرح کر کے وہ اس نے ایک اچھی book compile کی ہوئی ہے تو اس سے آپ کی اچھی یہ اس portion کی تیاری اچھی ہوئی ہے اس میں سر جو مزے کی بات ہے نا پچھلے تقریباً چالیس سال کے نا css کے paper جو بھی کمپریہنسنز آتی رہی ہیں جو بھی پریسی رائٹنگ آتی رہی ہے جو بھی اردو سے انگلیش translation آتی رہی ہے یا باقی جیسے کہ css کے paper میں corrections آتی ہیں وہ ساری کی ساری پچھلے پینتیس چالیس سال یا بلکہ انیس سو ستر سے آنورڈ ہے تو وہ تو پچاس سال پچاس سال تقریباً بنتے ہیں تو پچاس سال کے پریویس papers بھی اس میں solve کیے گئے دیئے گئے ہیں انگلیش grammar and composition کے نام سے وہ کتاب ہے آہ کریم دات چکتائی کی وہ بہت اچھی کتاب ہے وہ بہت authentic کتاب ہے اگر آپ to the point لینا چاہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آہ تو یہ سر اس کی preparation کے لیے میرے خیال میں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے لوگوں کو جی جی بلکل یہ سو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو مطلب آہ ناو اور نیور کی فام میں کرنا ہوتا ہے کہ ابھی سے start کرنا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا پیپر تو آ جانا اس کا one paper جلدی آ جانا ہے اس کا clubbing paper جو ہے نا وہ کیونکہ club میں paper ہونا ہے اس کا one paper جلدی آ جانا ہے ہاں one paper اور جو آپ کا descriptive paper ہوگا اس میں شاید دو سے تین مہینے کا درمیان میں کوئی گہپ آ جائے تو enough time ہے آپ کو یہ انگلیش پریسی یا انگلیش composition کا جو paper تیار کرنے کے لیے آپ آج سے ایک صفحہ ڈیڑھ صفحہ لکھنا شروع کریں آپ کے پاس اگر کوئی اور mentor نہیں ہے اپنے کسی دوست کو عزیز کو رشتدار کو یا گھر میں سے کسی کو دکھانا شروع کریں اگر آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں لکھا تو آپ اپنی ڈیلی روٹین لکھنا شروع کر دیں جی جی سر جتنے بھی ایسے یہ ایسے کی صرف تیاری جو عام student کرتے ہیں یا عام لکھاکار اس کا یہی ہے کہ ڈیلی کا آپ نے کچھ نہ کچھ انگلیش میں ایک پیج ایک صفحہ آپ ایک صفحہ سے شروع کریں آپ شروع کریں اب روز آپ جو کر رہے ہیں اب وہی اگر لکھنا شروع کر دیں تو آپ کے expressions بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ساتھ آپ grammar کی کتاب لیں اس کے اوپر working شروع کریں آپ کی vocabulary بھی built ہو جائے گی کیونکہ جب آپ اس کی exercises حل کر دیں انگلیش سے اردو میں سے translations ہے یا آپ وہاں پہ آپ نے idiomatic جو وہاں پہ اپنا terminology ہیں تو اس کی اس سے نا آپ کی vocabulary اہستہ اہستہ انحاس ہوتی ہے یا جو آپ نے شروع سے پڑھی ہوتی ہے وہ آپ کی recall ہونا شروع ہو جائے سر ایسے کا جو بنیادی مطلب یہی ہے کہ وہ نہ ایک systematic way میں ایک organized way میں conversation ہے مطلب ہے کہ examiner نے جو topic پوچھا ہے وہ آپ نے examiner کو ایسے سمجھانا ہے کہ اس کو اس topic کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سمجھانا ہے کہ اس کو بڑے آسان لفظوں میں بڑے ساتھا زبان میں اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ بچہ جو ہے نا اس topic پہ کہنا کیا چاہتا ہے اس کا stance کیا ہے اور یہ اپنے argument کو کیسے prove کر رہے ہیں تو یہ یہ ایسے ہوتا ہے آپ اس کو اگر daily basis پہ لکھنا start کریں اے اخبار کا مطالعہ شروع کر دیں اور مختلف topics کو مختلف جگہ سے آپ پڑھنا start کر دیں تو انشاءاللہ آپ اہستہ اہستہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایک art ہے اس کے اوپر آپ اپنا grip حاصل کر لیں گے اور آپ کو یہ فانہ آ جائے گا اچھا دوسرا انگلی passage کے حوالے سے کیونکہ Anytime کی서 جو بھی ہوتا ہے عشرت حسین کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں لیکن جو کریم دات چوہتائی کی ہم نے کتاب بتائی ہے یا تو دا پوائنٹ کتاب بتائی ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے وہ بیسٹ بک ہے آپ روز کی ایک ایک ایکسرسائز حل کریں اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن کی تو آپ ایسا ایسا وکیبلری بیلٹ ہو جائے گی آپ روز کی ایک ایک ایکسرسائز حل کریں کریکشن کی آپ روز کی آپ بے شخص ڈیز تقسیم کر لیں کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے اس کے اپلائے کیا تھا مجھے یقین ہے کہ ان میں ایسے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو جی کے کے پیپر میں اپنے چالیس نمبر لے جائیں گے تو میرے خیال میں اس پہ وہ زیادہ ٹائم انگلیش کو دیں کیونکہ ابھی سے ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ جی کے کا پیپر آسانی سے کر جائیں گے اس کو وہ تھوڑا ٹائم دینا شروع کریں اور انگلیش کو زیادہ ٹائم دینا شروع کریں کیونکہ اگلی تمام پوسٹ کے لیے تقریبا یہی پریسیڈنٹ جو ہے وہ اپلائے ہونے والا ہے اور سر میں تھوڑی سی اتیاط یہاں پہ سٹوڈنٹ کو بتانا چاہتا ہوں جو انگلیش کا ایسے کا پیپر ہے نا بعض سٹوڈنٹ ہماری بھی عادت رہی ہے جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا ہم بھی مختلف کتابیں بزار سے ایسے کی خرید لیتے تھے تو کافی ساری مارکٹ میں اویلیبل ہیں بوکس بیشمار ہر بندے نے تقریبا ایسے کے اوپر کوئی نہ کوئی بوک لکھی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ رٹنا شروع کر دیتے ہیں جو کی مطلب بلکلی فضول طریقہ ہے یعنی کہ ایسے کو تیار کرنے کا ایسے کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے ایسے کے اندر یہ مطلب آپ نے بتانا ہے کوئی نئی چیز بتانی ہے یعنی کہ کوئی جو ٹوپک آیا ہے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے نہ کہ اگلے بندے کا رٹا رٹایا چیز آپ نے بتانی ہے وہ رٹی رٹائی چیز آپ کو وہاں پہ بلکہ بھول جاتی ہے بھول جاتی ہے پیپر کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو یاد ہی نہیں آتی ان کتابوں سے سر ایک فائدہ ہوتا ہے میں نے جیسے دیکھا ہے جیسے کیپس والوں کی کتاب بنی ہوئی ہے یا ورلڈ ٹائمز والوں کی ہے یا ایون کہ بخاری صاحب کی ایک کتاب بنی ہوئی ہے جس میں وہ اپنا انہوں نے انگلیش کے ایسے لکھتے ہوئے ہیں یا جپا صاحب کی بھی کتاب ہے انگریزی ایسے کے حوالے سے میرے کلے مظفر بخاری صاحب کی بات تو یہ ان لوگوں کی جو کتاب ہے اس سے آپ کو ایسے کی سٹرکچر کی سمجھ آ جاتی ہے آپ کا ایک فارمنٹ مل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بیلڈ کرنا ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھنا ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے جیسے وہاں پہ شاید اکاؤنٹیبیلٹی جیسے وہ ہماری اکاؤنٹیبیلٹی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس میں جو فیٹس ہوں گے وہ شاید دوہزار دس کے ہوں یا شاید دوہزار پندرہ کے ہوں تو آپ کو کچھ چیزیں اس میں خود بھی اپ ڈیٹ کرنی پڑیں گی اگر آپ اس کا آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس میں سٹرکچرل چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں لیکن اس کے اندر جو آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ اپنا نالیج ہوگا وہ آپ کی اپنی سکل ہوگی ایسی ایسی سر باقی ایک چیز اس میں بنیادی جو ہے ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بعض ٹائم جو ہے نا ٹاپک کو کوئی دیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی ڈیفنیشن میں چلے جاتے ہیں اس کی ہسٹری بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بلکل بھی اگزامینر نے اس ٹاپک کے اندر نہیں پوچھی ہوتی جو کہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں مطلب کہ آپ شروع میں ارریلیونٹ چیزیں اگر لکھ دیں گے تو آپ کیسے فیل ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے ٹو ہٹ اندابل آئی اس طرح بلکل اس کو نشانے پر چوٹ لگانی ہے کہ جو پوچھا گیا ہے وہی سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے اچھا سر ویسے بھی اوپننگ جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ایسے کا اس میں اتنی کرسپی ورڈز ہونے چاہیے کہ وہ اس کو مطلب کیچی جسے ہم کہتے ہیں وہ اگزامینر کو اٹریکٹ کر لیں تو یہ ریدم ایستہ ایستہ آپ کا بیلٹ ہوگا جب آپ کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے آج سے ہی اس کو اپنا اس میں روٹین میں ڈال لیں انگلیش کو پورشن وائز تقسیم کر لیں پریس ہی کمپوزیشن اردو ٹرانسلیشن اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن ہے ایسے ہے اس کو بھی پورشنز میں تقسیم کر کے کیونکہ ابھی ٹائم ہے اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کل پیپر ہونے والے یا بیس دن بعد ہونے والے نہیں یہ کم از کم بھی تین مہینے بعد آپ کا پیپر ہوگا تو اگر تین مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسیکٹیو پوزیشن میں آئیں لوکل گورنمنٹ کی جو نوکری ہے جیسے ہی لوکل گورنمنٹس آئیں گی اس کی بہت ورد ہو جاتی ہے بڑی پاورفل جاب بہت پاورفل جاب ہوتی ہے ابھی بھی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی اپنا میرے دوست ہیں جانے والے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ کام کر رہے ہیں میرے پاس پرائز مجسٹریٹ کے بھی ایک تیارہ میرے اپنے دوست ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں ابھی بھی وہ بڑے انفلوینشل ہیں یونین کونسل لیول تک مطلب وہ ساری کی ساری یونین کونسلز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ تو یہ بہت اچھی پوز ہے اور اس کو ٹارگٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ والا پیپر انگلیش ایسے اور کمپوزیشن کا خود حل کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو چیک کروائیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ پہلے کچھ لکھنا شروع کریں ایک صفحہ ڈیر صفحہ اپنے کسی جار دوست کو دکھائیں جب آپ کے پاس شیڈیول آ جائے کہ اب آپ کا پیپر جو ہے وہ بیس سے پچیس دن بعد ہونا ہے تو پھر آپ ایسے دس سے پندرہ یا پانچ سے ساتھ ایسے لکھ کے کسی کو دکھائیں فلفلہ جیسے اور وہ ڈومینز جو آپ نے سلیکٹ کر رکھی ہیں چاہے وہ ڈیمارکریسی ہے چاہے وہ ہماری پولٹیکل صورتحال ہے چاہے ایکانومی ہے چاہے ہماری کلائمیٹ کے حوالے سے ہے جو بھی ڈومینز آپ نے سلیکٹ کر رکھی ہیں آپ چار سے پانچ ایسے کسی ضرور ریکمینڈڈ استاد کو دکھائیں پریسی آپ ابھی سے کرنا شروع کر دیں پریسی کے جو بھی پرنسیبلز ہیں ان کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن کی پریکٹس کریں یہ بہت اچھی کتابیں ہم نے دونوں بتائی ہیں آپ کو کریم داپ چھوٹائی صاحب کی جو کتاب ہے انگلیش گرامر اینڈ کمپوزیشن اور ٹو دا پوائنٹ یہ دونوں بہت اچھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ سر آپ کچھ آئیڈ کرنا چاہتے ہیں میں سر یہی آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انگلیش کو تیار کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈان اخبار جانا وہ آپ کو ناشتہ بھی شک آپ کریں نہ کریں لیکن ڈان اخبار جانا وہ آپ ناشتے سے پہلے اس کو پڑھیں وہ ایکسپریشن بہتر ہوتے ہیں آپ کو وہ سنٹینس کی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو اس میں جو ورڈز کی یوزیج ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے جی بلکل بلکل اور سر کچھ ہے ایسا جو آپ اس میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں سر اس میں یہی ہے کہ اپنے ٹائم کو اچھے سے میں نہیں کریں ابھی سے تیاری سٹارٹ کریں اور کل کا ویٹ نہ کریں اور ایک ہر چیز کی پورشن وائز ٹائم دیں کہ میں نے ایڈیمز کو آدھا گھنٹہ دینا ہے ڈلی کا آپ نے کمپریینشن یا پریسی کو جو ہے نا وہ گھنٹہ دینا ہے اسی طرح آپ نے ایسے کو ڈیوائیڈ کر کے کم از کم بھی اپنی انگلیش کے لیے آپ ڈیلی کے چار گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے نکالیں ابھی سے تو یہ آپ اقزام ہونے تاکہ اپنی انگلیش کو بڑے اچھے سے بہتر کر پائیں گے اور آپ اس کو ٹیکل کر لیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جرنل لائل تو وہ آپ کی ایک روٹین پہلے آ رہیڈی بنی ہوئی وہ تو آپ کا ساتھ ساتھ تیاری چلتی رہتی ہے لیکن انگلیش کی جو ہے نا وہ آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے اور اس کو ڈیلی کے پانچ سے چھے گھنٹے دینے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس میں میں کہتو ناغہ نہیں کرنا اگر آپ نے ایک دن کا بھی ناغہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور سے باہر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی آپ نے کرنا ہے انگلیش کو ڈیلی کرنا ہے اور بے شک ایک آدھ دن جنرل نالج نام بھی پڑھا جائے تو خیر ہے لیکن انگلیش نہیں چھوڑنی چاہیے جی آج ہماری جو ڈسکیشن تھی وہ اسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے حوالے سے تھی کافی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہیں تو اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں اس کو لائک بھی کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کامنٹ بکس میں ضرور دیا کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ